بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ جائے بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے خیدر سے ہوں گے میں ہوں دکٹر انجینئر ماجید امین سبجک سپیشلیس میٹیمیٹکس بشاور پاکستان اور میں آپ کو مجھے یوٹیوب چینل جس پر میں میٹیمیٹکس اور فیجس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں میٹرک ایفیسی این بیسی اور آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نئے لکچر نائیت کلاس میٹیمیٹکس کا the name of the chapter is real and complex numbers دیکھ سٹارٹ سٹارٹ ہوگا سٹارٹ ریال and complex numbers ہے تو اس پر تو ہم آئیں گے یہ ریال and complex numbers میں ایک دو لکچر کے بعد آج تھوڑا ساتھ جو آپ لوگوں نے 5th 6th class میں پڑھا ہے but I want to refresh your that knowledge in this lecture تو یہ پریویس لکچر کے لئے آپ کا dedicated ہوگا بک میں نارمالی وہ سٹارٹ لیتے ہیں ریشنل نمبر سے اور ریشنل نمبر سے پھر کہتے ہیں کہ the union of ریشنل and international numbers اس کا لکھ ریال نمبر اس طرح تو خیر ہم مگلے لکچر میں شاید یہ ہے اس سے رنڈ لکچر میں ہم آ جائیں گے اس پر اوکے تو میں نے سٹارٹ لیا سٹورنٹس ڈیجٹس سے اردو میامین کو بولتے ہیں ہن سے کیا لیکنہ ہمینے دیز آر سیمبلز یوز ٹو میک نمبرز سیمبلز علامات تو میڈیر سٹورنٹس اب اگر میں یہ لکوں تو آپ کی زبان سے کچھ کہا بھی نہیں ہے اگر میں یہ لکوں تو شاید آپ لوگ ہنسیں گے کہ یہ سر نے کیا لکھا یہ تو ہے ہی نہیں یا سر نے اے کو گرا دیا ہے روٹیٹ کیا ہے انٹیکلاکوائز نائنٹی ڈگری اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اس کو آپ نے اے کیوں کہا اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ہے تو یہ ایک علامت ہے تو یہ ایک سیمبل ٹھیک ہے سوار تو اب آپ کو سیمبل سی بات ہے آپ کو عادت دی گئی ہے جب آپ جوٹے تھے آپ کی مستی آپ کا کوئی ٹیچر تھا جو بھی تھے تو وہ کیا کرتے تھے وہ آپ کا ہاتھ پکلتے تھے اور کہتے تھے کہ اے 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 اس طرح روزانہ پہلے ایک سال تو وہ آپ کا برین واشنگ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بس یہ اے بی سی دو سالوں میں یہ آپ سیکھ جائیں اور ون ٹو تری یہ سیکھ جائیں آپ کو عادت دی گئی ہے کہ یہ اے ہے اگر اس وقت آپ کو یہ عادت دی جاتی کہ یہ اے ہے تو آج آپ یہ اے کہتے ہیں آج آپ اے پل اس طرح لکھتے ہیں وقت آپ کو بتایا جاتا کہ یہ اے ہے تو بات ہے عادت کی جس طرح آپ کو عادت دی جائے تو وہ آپ کرتے ہیں پھر تو یہ سیمبلز ہیں اور یہ کتنے سیمبلز ہیں سٹوڈنس یہ ٹین سیمبلز ہیں یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے سٹوڈنس ڈیجیٹائی دیجیٹائی لاتینی زبان میں بولتے ہیں سٹوڈنس ہینڈ فنگرز کو ہینڈ فنگرز تو اس حساب سے چونکہ یہ گنتی گیا میں آ رہا ہوں اس کی طرف گنتی کے لیے ہو کرتے ہیں تو یہ ٹین سیمبلز ہیں کتنے سیمبلز ہیں اور یہ ہے دیجٹس اب آپ اس کو کیوں زیرو بولتے ہیں سیمبل سی بات ہے کہ آپ عادت دی گئی ہے زیرو جب آپ چھوٹے تھے وان ٹو ٹری اینڈ سو اینڈ فور سیکس ایٹ اینڈ نائن ان دس علامات کو ہم نے نام بیا ہے دیجٹس ڈیجیٹائی کی حساب سے اب کوئی سنیے کہ اس کو آپ کیوں بولتے ہیں سٹوڈنس اس کو آپ کیوں بولتے ہیں تری یا اس کو آپ کیوں بولتے ہیں سیکس بکاز آپ کو عادت دی گئی ہے اس کو آپ کیوں بولتے ہیں ون بکاز آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ون ہے ٹھیک ہے برین واشنگ دو سال آپ کی برین واشنگ کی گئی ہے پہلے وہ پریگروپ اور نرسلی ٹھیک ہے جب یہ بن گئے ہیں جب یہ بن گئے تو یہ ایکچولی ایس ہے تیجلی ہسٹری میں ہم یہ ملتا ہے پرونسائیس کی اگر دیکھیں آپ کو ایس ہے ملتا ہے کہ اریجنلی ان کی شیپ سی یہ تھی اریجنلی ہے یہ ان کی شیپس تھی جب یہ بہت اچھا سورٹس یہ اب بنے کیسے وہ تو آپ کو پتا ہے فیچر نے آپ کو فیف سکس لاز میں بتایا بہت زیادہ ڈیٹیل سے ہسٹری میں نہیں جاتی اس کیلئے پھر تو یہ وہ نائنٹ کلاس سورٹس نائنٹ کلاس تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے وہ این ایمرز آج کل تو پراپرٹی بیلڈنگز اور زمین میں نے آج سے تغریبہ آپ درست ہو جاتے دو تین ہزار پہلے زمینوں کے کیا اہمیت تھی اس وقت دوبراپرٹی گولڈ اور ہی این ایمرز وغیرہ کیٹرز یہ تو این ایمرز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار بنائے ہوئے تھے ظاہر ہے طریقہ کار تو تھا اس وقت تو فار ایگزامپل ایک ہمیں لیٹریجر میں یہ ملتا ہے کہ ان کو وہ چھوٹے چھوٹے سٹونز جمع کرتے تھے چھوٹے چھوٹے سٹونز ان کے پاس ہوتے تھے تو جب فار ایگزامپل ایک بکری نکلی گر سے تو ایک سٹون کو یہاں سے یہاں تک کر دیا اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بکری چلی گئی اچھا دوسرا فار ایگزامپل بکری چلی گئی تو ایک دوسرا سٹون یہاں کر دیا اس طرح مختلف سٹونز تھے اس طرح فار ایگزامپل شیپس کیلئے تھے ایک شیپ نکل گیا تو یہاں سے نکل کے یہاں تک کر دیا کہ ایک شیپ نکل گیا مختلف کلر کے سٹونز وہ لوگ جمع کرتے تھے اور اس طرح جب رات کے وقت وہ واپس آتے تھے وہ مال مویش یا سب تو جب ایک بکری اندر آئی تو ایک سٹونز واپس کم کر دیا ایک بکری اور آئی پھر اب فارضان بلی میجن کرے کہ بیٹے نے کہا کہ بابا جان ختم ہو گئے وہ کہے کہ ابھی تو ابھی بھی دو سٹونز رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں سے ہمیں دو گم ہو گئے ہیں کسی فارضان پر شیر وغیرہ نے شکار کی یا گم ہوئے کسی نے چورا دیا whatever was the reason مگر ایک کری خیقار تھا ظاہر ہے کہ اب اگر پھر اس طرح مویش یاگر بلتی جائے بلتی جائے ایک ہزار اگر ہو تو یہ تو بہت مشکل ہوگا صدیق خیقار تو پھر اس طرح چھوڑا سا وہ آگے چلے گئے پھر ان کے پاس چھوٹے چھوٹے سٹکس بھی ہوتے تھے سٹکس فار اگزامپل ایک اگر چلا جائے گا تو اس کی جگہ وہ اس طرح رکھ دیتے ایک سٹک دوسرا فار اگزامپل چلا گیا let's say تو یہ سٹک ٹھیک ہے تیسرا شیپ چلا گیا سٹک چوتھا سٹیپ چلا گیا شیپ چلا گیا تو فور سٹکس اور ایک پانچ وہ چلا گیا تو وہ اس طرح کر دیتے اس کا مطلب ہے کہ پانچ پانچ سٹکس تو یہ وجہ تو تقریباً ایک ہی چیز ہے یہ طریقہ ایک آتا ان کا تو پھر انہیں سوچا اس طرح انسان ترقی کرتا گیا گنتی وغیرہ اس کی اہمیت بلتی گئی تو انہوں کو پھر سیمبلز کی ضرورت پڑی کہ اس کو ہم ریپریزن کریں گے کس سیمبلز ہے جب دو شیپ چلے جائیں گے تو اس کو ہم ریپریزن کریں گے کسی سیمبلز ہے اس کو سیمبلز کی ضرورت پڑی تو یہ سیمبلز ایجاد ہوئے اور ان کو ڈیزائن کیا گیا آن دہ بیسس آف انگلز اس کو ٹو اس لئے بولتے ہیں کہ اس میں ٹو انگلز ہیں اب شرونز کہتے ہیں سر کیا گوش وقت انگلز تھے تو یار یہ تو میں آپ کو بریف بتا رہا ہوں شاید اس وقت انگل نام آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں سپوز اس کو کارنر بولتے ہیں یہ کارنر ہے ٹیک ہے اس کو اس لئے فور کہا جاتا ہے کہ اس میں چار انگلز بنتے ہیں انسرونز آپ نے دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار اس کو ایٹ اس لئے کہ اس میں آٹھ انگلز ہیں ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ انڈرسٹینڈ؟ اسی طرح یہ نائن میں نائن انگلز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو یہ سیون میں آپ دیکھ سٹونز سیون میں سات انگلز ہیں ایک دو تین چار پانچے ساتھ سیون میں ایک دو تین چار پانچ چھ اور یہ ساتھ ٹیک اب اس میں اس کو زیرو بگرزز میں کوئی انگل نہیں وان اس میں اور یہ جو آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں سٹونز یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بکاس جلدی جلدی اس کو پھر یہ آسان ہے کہ کون اس کو اس طرح لکھے گا ایٹی نائن اگر آپ سے نہیں کہو کہ ایٹی نائن لکھے تو آپ ایسے لکھیں گے یہ تو پھر اس طرح انسان آپ نے آسان ہے کہ اس کو اس کے ایٹ سے یہ شکل بن گئی نائن سے یہ بن گئی فور اس طرح ٹو سے یہ بن گیا ٹیک ہوا سیکس اس میں سیکس انگلز ہیں یو کین سی یو کین سی سیکس انگلز ایک دو تین چار پانچے تو یہ طول اسی معمول اسی بریف ہسٹری میں نے آپ کو دی دیکھیں آج سے تقریباً پانچ چھ ہزار سال پہلے مگر ان چیزوں میں ہم نے نہیں جانا بعض لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اچھ کل میں انسان کہاں پہ چلا گیا اچھا تو یہ آج کل ہم یہ سمبلز استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلا کہ اس کو ہم تری کیوں بولتے ہیں یہ تو ایک سمبل ہے تری اس کے لئے تو وہ کوئی سا کوئی سا سمبل استعمال کرتے تھے کر سکتے ہیں آپ وہ کر سکتے تھے مگر انہوں نے پھر اس پر اقتفا کیا اسی پر کیا اب آپ یہ تو نہ کہیں اگر اس طرح کرتا تو پھر بھی جو تین انگلز ہو گئے بس انہوں نے پھر یہ سمبل اپنے لئے چوز کیا دیکھت یہ کہ دیز آر ڈیجٹس پھر اس طرح ہم لکھتے ہیں نمبرز کمبینیشن آف ڈیجٹس اب جیسے فار اگزامپل میں اگر یہ لکھوں ٹونٹی نائن تو ڈیجٹس کتنے ہیں دس نمبرز کتنے ہیں بے شمار ٹونٹی نائن کام کیا کہیں گے ٹو ڈیجٹ نمبر ٹو ڈیجٹ نمبر رائٹس طرح فار اگزامپل ٹری زیرو ون اس کو ہم کیا اس طرح نام ہم دیتے ہیں ٹری ڈیجٹ نمبر اگر ہم سمپل فائف لکھے تو یہ ڈیجٹ بھی ہے اور یہ ون ڈیجٹ نمبر بھی ہے تو نمبرز بے شمار ہیں اور بعض گوزوں سے یہ تو کمبینیشن آف ڈیجٹس تو نہیں ہے یہ تو ایک ڈیجٹ ہے ٹیک ہے ون ڈیجٹ نمبر تو آپ پھر آسانی کے لیے یہ کوسٹن حل کرنے کے لیے یہ سال ہم اس طرح پہ لیتے ہیں فائف کو ہم اکیز ڈیفنیشن ہم اس کو اپلائی کر سکے تو ان کے دیکھیں دیکھیں زیرو فائف ہم نے لکھا کمبینیشن آف ڈیجٹس تو دس اس کارل نمبرز ٹیک پھر آپ نے ففت کلاس میں سکس کلاس میں پڑا ہوگا سٹورنس جللی جللی میں آپ کو رمائن کرا دوں آج کا لیکچر اسی کے لیے ہی ڈیٹیکیٹڈ ہوگا نیچرل نمبرز سٹورنس سٹورنس نیچرل نمبرز نمبرز یوز فار کاؤنٹنگ سٹورنس کاؤنٹنگ جب آپ کرتے ہیں فاریزامپل آپ اگر چیئرز کاؤنٹ کرے تو آپ کیسے کاؤنٹ کریں گے ون ڈو ڈو ڈری نیچرلی سٹارٹ ہوگا ون سے ون ڈو ڈو ڈری کاؤنٹنگ میں نہ زیدو آتا ہے نہ نیگٹیب آتا ہے نہ کوئی فرکشن آتا ہے ون پوائن فائف تو پوائنٹ سیکس سٹورنس در موجود کاؤنٹنگ نیچرل نمبرز اوکے دین کم نیچرل ہول نمبرز زیرو کو اگر اس کے ساتھ ہول ہول سٹورنس تو دوسیقی ہول نمبرز ایک وزیرو وان 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 and so on they are whole numbers پھر اس طرح نگٹیو کی بھی ضرورت پڑی direction کے لئے بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو develop ہو گئی integers integers یہ students ہم represent کرتے ہیں z سے وہ زہلن ورڈ ہے کہ کیا ہے آپ ذرا kindly verify کیجئے گا زہلن ہے جو بھی ہے جرمن ورڈ ہے جرمن z سے نکلا ہے کافی سال پہلے میں نے دیکھا spilling up zara please confirm کیجئے گا اور زہلن جرمن میں بولا جاتا ہے exact چیز کو exact exact means پورا جس میں کوئی آدھا وغیرہ نہ ہو جیسے ساڑھے تین exact پورے ایک دو تین چار اس طرح تو integers کو ہم represent کرتے ہیں z سے and v سے zero one two three and so on minus one minus two minus three and so on students integers geometrically show کرتے ہیں steps geometrically show کرتے ہیں کیا students steps آپ سے اگر کوئی پوچھے تو for example students students for example یہاں پہ کوئی بندہ ہو اور یہ ایک straight line ہو یہاں پہ randomly ہم نے کارٹون کڑا کیا تو جہاں پہ یہ کارٹون آپ نے کڑا کیا اس کو ہم بولتے ہیں my sweet students origin 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 mean starting point کہ یہ کہاں سے start ہوا دیکھ ہے origin mean starting point تو چونکہ یہ کارٹون یہاں پہ کڑا ہے تو اس کو ہم نے origin کہاں یہی سے ہی اب یہ اپنا سفر start کرے گا اب جیسے یہاں پہ کڑا ہے یہ اگر دو قدم لے تو آپ دیکھ سکتے ہیں students one two ہر کسی کے natural steps ہوں گے ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھیں یہ بھی ہے one two ظاہر ہے direction وہ ہے two steps اچھا کتنے steps اس نے لے یہ green اس کو اگر میں کہوں students one two یہ اس کارٹون کے steps ہر بند دیکھے اپنے is going against the nature unnatural طریقے جا رہے اس طرح چھوٹے چھوٹے steps پتہ چلتا ہے and you know nature can't be change دیکھ ہر کسی کا اپلا ایک natural steps ایک نیچر steps اوکی students one two steps ہیں تو آپ نے دیکھا تو میں یہ ایک ویل بنائیں گے انڈر سٹوڈ تو یہ اگر میں سٹوڈنس تو one two اب یہ کارٹون اگر یہاں پہ آئے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ کارٹون نے کتنے قدم لے سٹوڈنس تو سٹپس سٹپس تو دو لیے اچھا یہ کارٹون یہاں سے اگر یہاں پہ آ جائے گا تو آپ کہیں گے کہ کارٹون نے سٹوڈنس دو سٹپ لے سٹپس دونوں سورتوں میں دو لیے ٹھیک کہ ایک دو ایک دو فاروڈ مگر دیز اٹھو سٹپس ان دو فاروڈ ڈائریکشن یہ سٹپس وہ لے رہا ہے فاروڈ ڈائریکشن میں تو اس فاروڈ ڈائریکشن کو پھر ہم ریپریزن کرتے ہیں پلس سی مگر سٹپس تو کتنے سٹپس لے کتنے سٹپس لے ٹو ٹری یہ بھی دو سٹپس مگر یہ ہے بیک ورڈ ڈائریکشن میں یا ریوارس ڈائریکشن میں تو می سویٹ سٹوڈن بیک ورڈ ڈائریکشن کو ہم ریپریزن کرتے ہی مائنس سے اس کی ساتھ ہم لگاتے ہیں مائنس مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس ٹو مینس ٹو سٹپس دا بیک ورڈ ڈائریکشن یا اپوز اٹھ دیٹ ڈائریکشن جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں ٹیک ہوا یہ آپ کہ سٹوڈن پلس ون پلس مینس فارورڈ پلس ٹو پلس ٹری سو ٹری ہے نوبڈی رائٹس پلس ٹری وی سی ٹری رائٹ مائی سٹوڈن سویٹ سٹوڈن تو دے آر کار دے آر کار انتیجر ایکزیک نمبر یعنی جیسے آپ فار اگزامپل سٹوڈن میگل لیکن دے لیا 2.5 دائی اب 2.5 is not جرمن کہیں گے کہ it is not زہرن ہم کہیں گے کہ it is not انتیجر اور ماتیمیتکلی we say 2.5 doesn't belong to انتیجر the set of انتیجر these are انتیجر and this is the set of انتیجر is represented by ز 6 class 7 class کی نالج ہے similarly minus 5.1 doesn't belong to انتیجر minus 5 belongs to the set of انتیجر all right my sweet students these are what these are your انتیجر دوسرے سورن آپ لوگوں کو پتا ہوگا وہ prime numbers چونکہ یہ الفاظ ہم سورنٹس ملٹیپلیکیشن سبتریکشن and division سورنٹس تو فار اگزامپل اس میں ہمیں terminology آگے جا اس course میں استعمال کریں گے تو جیسے اگر میں کہوں 7 plus 1 تو اس سے آ جائے گا 8 the process is called addition and the result of addition is called sum دو چیزے اگر آپ 8 کرے تو آپ کہیں گے کہ میں نے دو چیزوں کو 8 کیا جیسے یہاں پہ میں 7 اور 1 کو 8 کیا اور یہ سٹورنٹس جو انسر آئے اس کو ہم بولتے ہے sum یعنی آپ نہیں کہیں گے کہ 8 is the addition of 7 and 1 8 is the sum of 7 and 1 اور یہ جو دو آپ لوگ نے جمع کی ان کو ہم بولتے ہیں students a dense a dense کسی کو بھی addition is the process جیسے آپ cooking کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی چیز بن جاتی ہے چاول یا سالن یا کباب جو بھی ہے تو یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ میں نے کباب یا cooking کیا ہم کہ ہم نے کباب بنائے اور اس process کیا پکایا جا رہا ہے تو cooking is the process اس کا result آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں an addition process addition عمل کیا 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 جمع کیا 7 اور 1 کیا sum آیا 8 اسی طرح students اگر میں 7 7 minus کر دو let's say 6 آیا تو یہ جو آیا اس کو ہم بولتے ہیں students difference تو آپ کیا کہیں گے the result of subtraction is called difference فرق آپ کے پاس 7 روپیز ہے میرے پاس 1 روپیہ ہے تو آپ کا اور میرا فرق کتنا ہوا 7 minus 1 اس کو ہم بولتے ہیں subtraction اس کو ہم بولتے ہیں subtraction اس کو ہم بولتے ہیں minune minune subtraction minune difference subtraction رہی منا دی جی کم از کم آپ کو بہت ضرور لگتا اگر آپ کہیں گے 7 اور 1 کا subtraction چھے ہے بڑا لگتا ہے 7 اور 1 کا difference چھے ہے اچھا students multiplication اگر آپ کرتے ہیں تو جیسے students میں نے 7 اور 2 کو multiply کیا اور 14 آیا تو اس کو ہم بولتے ہیں product the result of multiplication is called product ان دونوں میں ایک کو ہم بولتے ہیں students multiplier اور ایک ہم بولتے ہیں multiplication ظاہر یا ماغی پیچھے کر سکتے ذرکیس کو multiplier کہیں گے تو یا پہلے لکھیں یہ بات میں لکھیں کچھ فرق تو نہیں پڑھتا اس طرح ان دونوں کو agents combine لیے بولا جاتا ہے ٹھیک تو یہ آپ پہلے تو نہیں کر سکتے 1 minus 7 2 نہیں لکھ سکتے اگر آپ دیکھیں تو جیسے 7 کو میں divide کرتا ہو 2 پر یہ 7 divide کیا 2 پر 3 سے multiply کیا 6 آیا 7 میں 6 minus کیا تو یہ آپ کا بنایا یہ جو آپ divide کر رہے ہیں it is called dividend اور جو divide کرتا ہو it is called divisor ایک سٹورنٹس اور یہ جو اوپر آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں quotient اور جو آخر میں آیا اس کو ہم بولتے ہے remainder یہ terminology ہے اب آپ repn کرتا ہے کہ آپ remainder کو zero رو کرنے کی پیچھے پڑھے یعنی اگر پیچھے پڑھے ہیں تو یہ پہ zero لگا دیں گے یہ پہ ڈاٹ جائے گا مگر اٹس اٹس کار سٹورنٹس remainder اور یہ ایک division algorithm means always true division algorithm 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 means property یہ ایک algorithm ہے یعنی یہ always division میں true آئے گا کہ اگر divisor multiply کے جائے quotient کے ساتھ اور remainder جمع کریں divisor multiplied by quotient plus remainder یہ ہمیشہ برابر ہوگا dividend کے ہمیشہ چاہے numbers ہو چاہے palinamials ہو آگے جا کے palinamials آئیں گے میں آپ کو remind کرا دوں گا تو 2 ملٹیپلائی بائی 3 plus 1 is equal to 7 6 plus 1 is equal to 7 dividend divisor multiplied by quotient plus remainder will be always equal to dividend ایک students اچھا ایک لفظ ہم استعمال کریں گے اس course میں فکٹر students یہ میں نے کہ لے کہ فکٹر a divisor which divides the dividend exactly پورا پورا divide کا students exactly کہ آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے یعنی no decimal in the answer جیسے my students یہاں پہ آپ دیکھیں 7 اگر میں divide کرتا ہوں 2 پر تو یہ divisor ہے تو یہ کیا آیا students یہ تو 3.5 آیا اب کیا یہ exact ہے answer exact آنا چاہیے it is not exact تو اب یہ divisor تو ہے dividend divisor مگر اس نے اس کو exactly divide نہیں کیا means answer exact نہیں آیا exact پورا تو that's why it is divisor but it is not factor we say 2 is not factor of 7 اب اگر اس کی جگہ یہاں پہ 8 ہوتا تو پھر تو یہاں پہ چار آجا تاب یہ exact ہے exact ہے اب یہ divisor تو ہے جو بھی divide کرے گا it is called divisor مگر یہ اب students factor بھی ہے یہ factor ہے تو کیا فرق ہوا factor میں آپ سے اگر کوئی پوچھے ہر factor divisor ہے ہر divisor factor نہیں ہوتا آپ سے اگر میں کہوں کہ مجھے بتائیں factors اور normal factors ہم positive بتاتے ہیں مگر positive ہوتے ہیں factors factors are 20 تو آپ نے اگر کہ factors are 20 بتائیں اجزاء اردو ویون کو اجزاء بولتے ہیں factors are 20 بتائیں تو آپ نے وہ factors بتانے ہوں گے جو اس کو پورا پورا divide کریں گے وہ تو ایک one ہے دوسرا two چار پانچ دس بیس یہ ہے یہ سارے بیس کو پورا پورا divide کرتے ہیں تو یہ divisors تو ہیں اگر آپ نے 20 divide کیا چار سے تو اب یہ divisor تو ہے مگر اس کو پورا پورا divide کر تو یہ فیکٹر ہے اگر اس کو میں سے divide کرتا ایک سٹورنس تو یہ تو آ جائے گا 3.3 3 آگے جائے آنا جائے مگر اگز divide نہیں کیا تو اب یہ سٹورنس کیا ہے it is divisor but not factor تو میں نے کیا کہا every factor is divisor but the converse is not true every divisor is not factor جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان انسان ہے مگر ہر انسان مسلمان نہیں ہے انسان بعض مسلمان ہے بعض غیر مسلمان ہے غیر مسلم اس طرح ہر religion میں اس طرح ہوگا پارض ہندو کہیں کہ انسان بعض ہندو بعض نان ہندو اس طرح christian وہ کہیں گے اپنے بچوں کو بتائیں کہ some humans are christians some non christians تو ہر لینگویج میں اس طرح ہوگا ہم چونکہ مسلم ہیں تو لہٰذا مسلم ان نان مسلم تو ہر مسلم ہیومن ہے بٹ ہر ہیومن مسلم نہیں ہے ایک امیز پانی پہ کہتا اچھا ٹی کو سٹوئنٹس تو یہ آپ کا ہے دیوائز ار فیکٹر یہ پرمینالیجی اب پرائم نمبرز کیا ہوتے ہیں ساری سٹوئنٹس ایون نمبرز وہ بہت امپورٹنٹ ہے ظاہر آپ کو آتا ہوگا آج تو سیون سرن کی بات ریوائرز کرتے ہیں ایون نمبرز اچھا سٹوئنٹس اب یہ بزاتے خود سیمبل ہے نمبرز کا دیکھیں اب یہ بزاتے خود ایک سب فیفت کلاس کی سٹوئنٹ کو سٹوئنٹ کا اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا یا کہے گی سر یہ کیا ہے یہ تمہیں نہیں دیکھا کہ بھی تو آپ دیکھیں اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ آپ نے این کو سا کینج دیا ای ٹا تو یہ تھے جیسے آپ لیول بلتا جائے گا سیمبل بھی بلتے جائیں گے اب وہ تو یہ نہیں سمجھ دی الفا یہ تو یہ بزادے خود سیمبل ہے نمبر کا تو ای ون نمبر دوز اگزیک نمبر بائی ٹو تو یہ سارے آپ کے even نمبر ہیں مطلب ہے کہ two کا فیکٹر ہو مائنس four مائنس two zero two four six and so on take our students یہ سارے آپ کے even نمبر ہیں یعنی دو جس کا فیکٹر ہو even نمبر two is فیکٹر ہر وہ اگزیک نمبر جس کا two جس کا فیکٹر ہو two two جس کا فیکٹر ہو تو وہ آپ کا even نمبر کہہ گ اب jays students 12 is even number because 12 اگر آپ two سے divide کریں گے یہ exactly ہو جائے گا two اس کا فیکٹر ہے two is فیکٹر of 12 right students اسی طرح those exact numbers which are not exactly two جس کا فیکٹر نہ ہو two is not فیکٹر مگر ہم نے یہ کیوں لکھا students کے وہ numbers آپ exact ہونے چاہیے اب جیسے فر اگزامپل میں 11 کر دوں تو 11 تو اب exact تو ہے نا مگر 1 between the two سمجھ جائے آپ کو تو یہ اب فیکٹر نہیں ہے اب یہ اس کا فیکٹر نہیں ہے تو یہ کون سے سرونٹ سی آپ کے odd numbers ہو گئیں minus three minus one one three five and so on یہ سرونٹ سر پوچھتے ہیں ظاہر ہے وہ نائیت کلاس میں ہوتے ہیں کبھی کبھی فرسٹ یر میں میں کہتا ہوں کہ three سے divide ہوا یا نہ ہوا so what three سے تو standard اس طرح تو پیر آپ کہیں گے تو nine divide ہو جائے گا nine two سے divide نہیں ہوتا exactly three سے تو ہو جائے گا باقی three سے ہو four سے ہو five سے divide exactly اس standard کیا ہے two جب یہ define ہو گئے پہلی ہوتا ہو جیسے اس طرح تو 12 آپ divide ہو رہا ہے چار سے بھی مگر چار is not the standard three is not the standard ٹھیک ہے 15 تو آپ کا five سے divide ہو جائے گا تو five کیوں نہیں standard ہے standard آپ کا ہے two سے ہم دیکھیں گے نمبر ایک بات دوسری بات آپ سے میں کہ 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 جی اب 11 is odd number because two is not factor of 11 is exact and two is not factor well is exact two is factor تو 12 آپ سے divide ہو جائیں گے ساتھ الفاظ میں اس طرح بولتے آپ سے اگر میں کہوں students کہ 3.2 even ہے یا odd ہے تو 3.2 ایک بھی نہیں ہے it is neither even nor odd because یہ تاب نہیں کہ سکتے کہ جی اس کا two سے divide نہیں ہوتا two اس کا factor نہیں ہے تو لہٰذا یہ odd number ہے no for odd and even the number has to be exact وہ پورا پورا ہونا چاہیے all high students میں نے کہ prime numbers and composite numbers students are prime numbers جو ہمارے ہیں my sweet words prime numbers یہ those exact numbers ok students میں نے کہ prime numbers those exact positive numbers which have two positive factors یہ آپ کے prime numbers ہیں students دیکھوا and so on یہ آپ کے prime numbers ہیں because آپ سے اگر میں کہوں کہ students آپ مجھے 3 کے factors بتائیں کون 3 کو exactly divide کرے positive factors 1 سے ہو جائے گا 3 سے ہو جائے گا exactly divided so جو اس کے factors ہیں ایک اور 3 اس طرح 7 کے factors کیا کیا ہے 1 and 7 ایک students اب 6 کے تو 1 2 3 2 3 6 4 factors positive so they are called students they are called numbers those positive exact numbers which have more than 2 positive factors they can students they are called composite numbers students let's say 4 6 9 10 and 8 8 6 8 9 and so on they are which numbers they are composite numbers 6 کے کتنے factors ہیں 6 4 factors 8 factors 1 2 4 9 factors 1 3 factors 3 factors students آپ سے کوئی کہے 0 0 کے factors بتائیں 0 0 کے factors بتائیں تو آپ کہیں 0 کے factors 0 تو کسی بھی numbers اگر آپ divide کریں گے تو students 1 بھی 2 3 بھی ہے 0 کے infinite factors ہیں سب 0 کو divide کرتے ہیں students 0 گر آپ divide کرے 5 پہ تو 0 آئے گا 0 گر آپ divide کرے 9 سے 0 ہے تو سارے 0 0 0 0 0 کے factors ہیں تو اس کے تو زیادہ factors ہیں تو اس کو پھر ہم composite کیوں نہیں کہتے ہیں اس لئے نہیں کہتے ہیں کہ 0 positive نہیں ہے اس کے لئے composite کے لئے اور prime کے لئے positive ہونا شرط ہے 0 students میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کارٹون کڑا تھا تو یہاں فارورڈ جائے گا تو یہ کہے گا پلس ون پلس ٹو یہ کہے گا بیک ورڈ مائنس ون مائنس ٹو اپنی جگہ پہ 0 0 is neither positive nor negative نہ positive ہے اور negative 0 0 is neutral 0 neutral ہے neutral یہ دونوں کے تو اب میں کہوں گا کہ آپ کس کلاس اس دیوار سے اس طرف ہماری کلاس ہے اس دیوار سے اس طرف ان کی کلاس ہے دیکھیں اس پیچھے طرف بورڈ لگا ہو ہے اس روم میں اب اگر ایک student اس دیوار پہ بیٹھ جائے ایک لیک اس طرف دوسرا اس طرف کبھی میٹس کو دیکھے کبھی بیالوجی کو دیکھے تو اب یہ کون سی کلاس میں یہ student ہے ایک میں بھی نہیں ہے دیوار نہ ہماری کلاس میں دیوار آتی ہے نہ اس کی کلاس میں بیٹھنا ہے تو اگر بیالوجی پڑھ لی ہے تو ادھر آپ جائیں ٹھیک ہوا students تو zero اس لیے نہیں ہے کہ پوزیٹو نہیں ہے ٹھیک ون students ون ون is پرائیم اور کمپوزیٹ نیتر نئی پرائیم ہے نا کمپوزیٹ ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سمال پرائیم نمبر نمبر اس ٹھو نمبر نمبر اس فور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ون کا ایک ہی فیکٹر ہے اس کے لیے ٹھو فیکٹرز ہونے ضروری ہے ٹھو پازیٹو فیکٹرز سمجھ جائے آپ کو بس آئی تنک اس لیکچر میں یہاں تک کافی ہے دیکھیں ابھی میں کرنے مارا تھا ریشتل نمبر مگر پھر لیکچر ہمارا لینتی ہو جائے گا چونکہ یہ پہلا لیکچر ہے اس چپٹر کا نن چپٹر کا مبارک آپ کو بہت بہت ایک سوئنس تو نیکس لیکچر میں ہم شاید سٹارٹ کریں گے سٹوئنس ریشتل نمبر یہ ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہم ریال نمبر یہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو جب میں ریکٹ کر دوں کہ یہاں پہ شو ہو جائے گا پھر ٹھیک تو نیکس لیکچر تک ہمیں اجازت تھی دعا میں تو آپ میں ضرور یاد رکھنا ہے مگر don't forget to share with your friends ہمیں support کرتے رہی ہمیں آپ کو وعداد دو کبش میں چینل ابھی تک بونٹیز نہیں ہوا آپ پر بہت بڑی زیمہ دار یاد جو